حضرت حجت کو دیکھ لینا کافی نہیں ہے ان کا ہم پر نظر کرم کرتے ہوئے دیکھنا یہ زیادہ ضروری ہے ہے نا بات واضح ہو رہی تو کیا میرے اور آپ کے عمال اس طرح سے ہیں کہ حضرت حجت کی نگاہ کرم ہم پر ہے یہ سوال ہے وہ کیسے ہوگی اپنی زندگی میں لینا اور دینا اور دوستی اور دشمنی اللہ کے لئے کی برنس سے حدیث ہیں میرے المہم حضرت حجت کی نظر کرنا بس میں بات ختم کرنے گا انشاءاللہ جو اگلی شب جمعہ ہے وہ رفظالم وارک سے پہلے آخری شب جمعہ ہے لہٰذا اس میں استقبال ماہ رفظان پر تھوڑی سی بات ہوگی اور شب جمعہ ہے تو میں چاہتا ہوں یہ ہو کہ مددل مصائب پر جو جل میں ارز کروں امام زمان علیہ السلام کی نظر کرم کو حاصل کرنے کے لئے فرش عذاب اچھائیے کربلا والوں کا ذکر کیجئے حدیثِ قصہ پڑھئیے زیارتِ آشورہ پڑھئیے یہ امام زمان علیہ السلام کی نظر کرم کو حاصل کرنے کے لئے بہت اہم ہے اس لئے کہ سید مہدی بحر العلوم کے لئے کہا جاتا ہے کہ آج جو تویرس کا دستہ ہے جو بہت معروف ہے جو دوڑتے ہوئے آتے ہیں رخزہ کے انہیں جو دوڑتے ہوئے آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آشور کی ویڈیوز میں کہ ایک بہت بڑا دستہ ہے جس میں فقط اب تویرس کا ایک علاقہ ہے اب اس علاقے کے لوگ نہیں دنیا بھر سے جو ظاہرین ہوتے ہیں سب چاہتے ہیں کہ ہم اس دستے میں رہے ہیں وہ دوڑتے ہوئے یا حسین یا حسین یا حسین اور وہ کہتے ہوئے آتے ہیں عبد واللہ یا زہرہ مان انسہ حسینہ عبد واللہ یا زہرہ مان انسہ حسینہ کہ عبد واللہ تا عبد خدا کی قسم مان انسہ حسینہ یا زہرہ ہم کبھی بھی حسین کو بھولیں گے نہیں ہم ہمیشہ حسین کا فرش آزم چھیں یہ اس کا ترجمہ ہے عبد واللہ یا زہرہ مان انسہ حسینہ عبد تک اے بی بی زہرہ ہم کبھی بھی حسین کو نہیں بھولیں گے تو وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو یہ کہتے 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 اور وہ کئی مرتبہ تو کئی کئی کلومیٹرز چل کر آ رہے ہوتے ہیں کئی سیکڑوں کلومیٹرز لیکن وہ آتے ہیں فقط حرم میں داخل ہوتے ہیں السلام علیہ کے آبا عبداللہ ایک سلام کہتے ہوئے دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں عجب معرفت کے ساتھ وہ آتے ہیں عجب عشق کے ساتھ وہ آتے ہیں دستے کی اتنی شہرت کیوں ہے ایک ماتمی دستہ ہے تو اس کی اتنی شہرت کیوں ہے اس لیے کہ ایک مرتبہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللامہ سید مہدی بہر العلوم one of the greatest in شیعہ history وہ جا رہے تھے آشور کا دن تھا اور وہ دستے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اب آقابہ مامے میں جس طریقے سے ایک مرجع تقلید ہوتے ہیں تو دفتہ انہوں نے اپنی آبا قبہ اتار دی اور امامہ ایک طرف رکھ دیا اور ماتمیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ماتمی حلقے میں ایک عام ماتمی جوان کی طرح انہوں نے ماتم کرنا شروع کیا وہ شدت سے ماتم کرتے جا رہے تھے تو بعض لوگوں نے ان سے کہا سوال کیا بعد میں کہ آپ کا جو مقام ہے اور جو ایک لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اس کی طرح سے اتنا مناسب نہیں تھا کہ آپ اس طرح سے کرتے ہیں آپ نے آبا قبہ اتار دیا ابا قبہ اتار کے آپ اس طرح ماتم کر لیں تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں میں دیکھ رہا تھا کہ میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام اس دستے میں کھڑے ہو کر ایسے ہی ماتم کر رہے ہیں تو جب امام زمانہ ایسے ماتم کر رہے ہیں تو میری کیا افقات اور حیثیت تھی کہ میں اپنی جگہ پر کھڑے رہتا تو بس میں نے مولا کو دیکھ کر میں نے خود اپنی آبا قبہ کو اتار دیا امامر کو اتار دیا اور میں ماتمی جوانوں کے ساتھ کڑے ہو کہ ماتم کرتے لگا جو خلوص کے ساتھ جس کے شاعریہ میں خلوص ہو جس کے ماتم میں خلوص ہو جس میں کربلہ مولا کا مقصد اور پیغام ہو اور جس میں عشق امام حسین السلام ہو تو یقیناً وہ حلقہ ایسا ہے یقیناً وہ مجلس ایسی ہے جس میں حضرت عجت علیہ السلام کی نظر کرم ہے تو بس عزیزوں یہ جو آپ کا مجلس میں بیٹھنا ہے یہاں پر آپ دعا کیجے گا کہ اے مولا آپ کی نظر کرم ہم عزاداروں پر رہے فرش عزا امام حسین السلام پر اور میں ایک لمحہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب اب عبداللہ حسین رخصت کے لئے تشریف لائے وہ سخترین مراحل میں سے ایک ہے وہ سخترین اس لیے کہ خود سید